بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امیر حسین غازی ایڈوکیٹ ہائی کوچ اور الگازی لاکیڈمی شہدہ لاہور آج ہم جس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ سیول جد کے ہیں ایڈی پی پی کے ہیں ڈی ڈی پی پی یا اڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن جد کے ہیں بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو ہمارے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے سٹوڈنٹس بھی ہیں اکثریت میں وہ اس چیز کو جو ہے وہ بڑا لائک کریں گے کہ ایک کم وقت کے اندر وہ کس طرح ایک بہترین تیاری کرنا چاہتے ہیں یا ایک کم وقت کے اندر وہ کس طرح ایک اچھی تیاری کر سکتے ہیں تو یہ والی جو بات ہے اس کو ہم عرف عام میں شارٹ کٹ کہتے ہیں آسان زبان میں ہم اس کو شارٹ کٹ کا نام دیتے ہیں ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ دو طرح کا ہے سمجھنے کی حد تک ایک وہ کٹیگوری ہے جو کہ تھرو آوٹ پڑھتے ہیں محنت کرتے ہیں تھارولی پڑھتے ہیں اور اپنی جو ایک سٹڈی کا ان کا شیڈیول ہے پورا سال پڑھنے کا یا ایک سال دو سال یا تین سالوں سے جو ان کا سٹڈی شیڈیول ہے وہ خراب نہیں ہوتا وہ ریگولرلی جو ہے وہ سیل سٹڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ انہوں نے کسی اچھے استاد یا اکیڈمی کو بھی جوائن کیا ہوتا ہے وہ تھارولی جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کرتے آ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ ہمارے موسمیاتی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں موسمیاتی سٹوڈنٹ سے مراد میں یہ لیتا ہوں کہ ایسے تمام ہمارے سٹوڈنٹس جو ویکنسیز آنے کا یا پوسٹ آنے کا یا نوکریاں آنے کا انتظار کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ نوکریاں یا پوسٹ آناؤنس ہوں گی تو جناب ہم تیاری کر لیں گے اور ہماری تیاری جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے یہ دو کیٹیگوریز ہیں باقی جتنی مرضی بنا لیں گے بیسیکلی یہ دو طرح کے سٹوڈنٹ ہیں لیکن اس جو کیٹیگوریز ہیں دو میں نے آپ کے سامنے دکھی ہیں ان میں بہت زیادہ کردار جو ہے ان کو خراب کرنے کا وہ ہم خود اس حاتزہ ہیں ہمارے جو نام نحاد قسم کے اس حاتزہ ہیں جو اکیڈمیز ہیں وہ اس چیز کا رسپونسیبل ہیں کہ وہ سٹوڈنٹس کو غلط گائیڈ کرتے ہیں دوسری جو بڑی اہم بات ہم یہاں پہ بتانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جو لاؤ کی ڈگری ہے لال بی کی ڈگری جو بیسیک ڈگری ہے یہ والا جو سٹوڈنٹ اس کو کلیر کر جاتا ہے تو وہ ایک مچور قسم کا جو فرد ہے اس کو گنا جاتا ہے کہ یہ مچور ہیں ویسے بھی جو لاؤ کی ڈگری ہے یہ اپینین میکر جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں اور اپنی بات کو منانے کا یہ فن رکھتے ہیں لیکن میں یہاں پہ حیران اس صورتحال میں ہوتا ہوں حیرانگی میری ہوتی ہے کہ یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ سیول جج کے لیے ہمیں کتنا مناسب ٹائم چاہیے اور وہ بڑی جلدی جو ہے ان اکیڈمیز کے جو ہے وہ دھوکے میں ان کی چال بازیوں میں یہ فراڈیے قسم کے جو لوگ ہیں ان کے جال میں وہ فنس جاتے ہیں بری طرح ایک تو ان کا بڑا رول ہے ان کو خراب کرنے کا سٹوڈنٹس کو دوسرا جو بڑا رول ہے وہ ان کے کلیگز ہی ہوتے ہیں جو کہ ان کو خراب کرتے ہیں کہ جی میں نے جناب اتنے ماہ میں تیاری کی تھی میں نے تو چھ ماہ میں پانچ ماہ میں میں تو ہو گیا یا میں نے تیاری کی یا کہتے ہیں جی اتنی بڑی تیاری کا جو ہے وہ ٹائم کافی ہے آپ کو کسی زیادہ پڑھنے کی ضرورتی ہی نہیں ہے یہ کچھ بیڑا گرد کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں تو میں نے جو ہے وہ آج اس چیز کو محسوس کیا ہے میں مختلف جو ہے وہ میرے پاس معلومات آ رہی تھی کہ یہ جو سیول جج اور اڈیشنل ڈسٹریک انڈ سیشن جج کے پیپرز جون دو ہزار تئیس جون دو ہزار تئیس میں جو اناؤنس ہو گئے ہیں یعنی چوبیس اور چپچیس چھبیس سے یہ سٹارٹ ہونے لگے ہیں تو سٹومنٹ کا ایک بڑا واویلہ ہے یہاں پہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بہت کم ٹائم ملا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تیاری کا موقع نہیں دیا گیا اس بارے میں کچھ جو ضروری بات ہے جو اہم بات ہے وہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ کی طرف سے ہم نے دیکھا اور پڑا تھا کہ جو پوسٹ جب آئیں گی تو نومبر میں جو ہے وہ ان کے پیپر لیے جائیں گے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت کم موقع ملا ہے سٹوڈنٹس کو اور ایک شارٹ ٹائم میں جو ہے وہ ہائی کورٹ نے پیپر جو ہے وہ کنیکٹ کر لیے ہیں چلیں کوئی بات نہیں ہے آپ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ واوے لاب کیوں مچا رہے ہیں یہ جو پوسٹ ہیں سیول جج کی اور اڈیشن اڈسٹک سیشن جج کی اے ڈی پی پی ہو ڈی ڈی پی پی ہو ڈی ڈی اے ہو اس کے لیے آپ کے پاس جناب یہ دو تین مہینے تیاری کر کے آپ میں نہیں بن جانا یہی جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کی غلطی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ تین مہینے کی تیاری پانچ مہینے کی تیاری چار مہینے یا چھے مہینے کی تیاری یا میں سن رہا ہوں کہ پندرہ دن کی بھی کوئی تیاری کروا رہا ہے یہاں کے لاہور کے اندر تو یہ تیاری کر کے آپ سیول جج بن جائیں گے تو ایسا نہیں ہے آپ ان چیزوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں اب آگے ہیں آپ رٹیں شٹیں سنے ہو رہی ہیں کرنے لگے ہیں کہ یہ بہت کم ٹائم ہمیں دیا گیا ہے بھئی آپ کے پاس تو ٹائم انہوں نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے اب آپ ہی سو کے اب اٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کم ٹائم ہے تو پھر ہم کیا کریں اس میں تو میری بات جو ہے وہ جو میسج میں یہاں تک آپ کے لیے جو کریش پروگرام میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ کریش پروگرام یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ پندرہ دن میں آجیں ہم آپ کو تیار کر دیں گے آپ دس دن میں آجیں یا آپ دو مہینے میں آجیں یا آپ تین مہینے میں آجیں یا آپ چھے مہینے میں آجیں ہم آپ کو تیاری کروا دیں گے تو یہ سب فراڈیاں ہیں نو سربازیاں ہیں یہ پیسے اکٹھے کردے کا طریقہ ہے اور یہ جو شارٹ کٹ آپ کو لوگ دیتے ہیں یہ تو ہم تو اسے نفرت کرتے ہیں شارٹ کٹ سے ہم تو اس کو اچھاپٹی نہیں کرتے ہمارے پاس جو کریش پروگرام ہے آپ کے لیے جو ہم نے رکھا ہے وہ کریش پروگرام کیا ہے وہ کم وقت جو ہم نے سیول جج اور اردیشنل سیشن جج کی تیاری کے لیے یا ای ڈی پی پی ڈی ڈی پی کی تیاری کے لیے جو کم سے کم وقت جو کریش پروگرام الگاسی لاکھ ایڈ بی نے رکھا ہے وہ ہے جی اٹھارہ مہینے کا اٹھارہ مہینے کا یہ ایک زبردست کورس ہے ہمارا اس تینیور میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک سال کے اندر جو ہے وہ اپنی تیاری جو ہے وہ اپنا کورس کمپلیٹ کریں ایک سال کے اندر ایسی اکیڈمی کا انتخاب کریں ایک سال کافی ہوتا ہے ایک سال میں آپ اپنا جو ہے وہ کورس کمپلیٹ کریں اور اس کورس کے دوران جب یہ آپ کورس ایک سال میں کمپلیٹ کر رہے ہوں تو ہفتے کے اندر کم از کم جو ہے وہ ایک ٹیسٹ دے لیکن دو ہونے چاہیے بسیکلی دو ٹیسٹ ہونے چاہیے لیکن ٹھیک ہے اگر آپ ایک بھی دیں تو گرینڈ ٹیسٹ دے دیں ایک ہفتے کے روز یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جب یہ آپ ایک سال کمپلیٹ کر لیتے ہیں اپنا تو پھر بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک سال کمپلیٹ کر لیں تو پھر آپ اگلے چھ مہینے ایک زبردست ٹیسٹ سسٹم سے گزریں آپ کیا کرتے ہیں مزاک اپنے ساتھ آپ خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں سیٹی نہیں مل سکی تو پاکستان کے اندر تو مقابلہ ہی دیڑ دو سو کے درمیان اب رہ گیا ہے دو ڈائیسوں کے درمیان رہ گیا ہے اور یہاں پہ جو سیول جالج اور اڈیشن سیسن جالج کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ تو سیٹی بہت کام ہے تیس پینتیس سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بیس پچیس جو ہیں وہ اڈجسٹ ہو رہے ہیں تو کمپیٹیشن جہاں پہ اتنا سخت ہو تو وہاں پہ جو تیاری بھی ہے وہ بھی سخت ہونی چاہیے سخت قسم کے مراحل سے گزرنا چاہیے تو الغازی لاکیڈمی آپ کو اٹھارہ مہینے کہتی ہے یہ زندگی کے اٹھارہ مہینے ہمیں دیں ہم انشاءاللہ العزیز یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کی کامیابی کی طرف ہم غامزن کر سکیں ایک سال کا کورس کمپلیٹ کریں اور چھے ماہ ٹیسٹ سسٹم سے گزریں ہمارا جو ٹیسٹ سسٹم ہے ہم اپنا یہ ہم یہ چیلے ہی دیتے ہیں کہ بچہ مہنتی ہونا چاہیے ہمارے پاس آئے اس اٹھارہ مہینے ہمیں زندگی کے اہم ترین جو ہیں وہ اٹھارہ مہینے قیدے بامشکت میں گزارے ہم اس کو جو ہے وہ ضرور ہے اس کامیابی کی طرف ڈال سکتے ہیں جہاں سے وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ لے پہنچ جائے یہ منزل کو حاصل کر لیں ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ سٹوڈنٹ وہی پانچ مہینے چھے مہینے اور بس وہ انہی کے نرگے میں آیا ہوا ہے اسی کے جال میں وہ پھنسا ہوا ہے اور وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تو اگر آپ کہیں بھی میری یہ بات سن رہے ہیں تو خدارہ اپنے ساتھ یہ مزاک نہ کریں آپ غلط راستے کی طرف چل رہے ہیں ہماری اکیڈمی یہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو ٹھیک کر دیا جائیں تو یہ جو اٹھارہ ماہ ہے زندگی کے ہمیں دیں چیلنج ہے ہمارا ہم آپ کو ضرور دینے والی ذات تو اللہ تعالی کی ہے فضل تو اس کا ہونے کرم تو اس کا ہونے لیکن ہم اپنی محنت جو ہے وہ اس طرح رکھیں کہ ہماری محنت قبول ہو جائے تو اٹھارہ ماہ کا ایک ریزنبل ٹائم ہے یہی کریش پروگرام ہے ہمارا یہی کم سے کم ٹائم ہے آپ نے پیسے نہ ضائع کیا کریں یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا کریں کہ کون آپ کو ٹھیک سمت میں لے کے جا رہا ہے اور کون غلط سمت میں لے کے جا رہا ہے انہوں نے آپ سے دھیاڑی لگا لے نہیں ہے چکا کہ آگے کامیاب ہو نہ ہو یہ آپ کا ہے انہوں نے جناب اپنے پیسے پورے کر لینے آپ سے تو خدارہ بچیں بچیں ان چیزوں سے ہمیں اپنا ٹائم دیں ہم اپنا ٹائم آپ کو دیں گے تو انشاءاللہ الازیز کلابوریشن سے اس محنت سے ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنی منزل کو ضرور پا لیں گے تو وہ لوگ جو موسمی آتی سٹوڈنٹ ہیں ہمارے جو سن رہے ہیں مجھے دو تین ماہ چار ماہ انہوں نے تیاری کی ہے تو ایک کو اٹیمٹ نہ ضائع کریں اور اٹیمٹ ضائع نہ کریں اور وہ اس اکزیم میں نہ بیٹھیں فل پرپریشن کے ساتھ اکزیم میں بیٹھیں مزاک نہ کریں آپ کے ساتھ بہت بڑا بلندر ہو جائے گا مزاک ہو جائے گا تو شکست کو قبول کر کے آگے بڑھنا یہ بھی بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے آئیے الغازیلا آکیدمی کا حصہ بنیے ہم آپ کو ایک بہترین فورمہ دیں گے ان ناؤسر بازوں سے فراڈیوں سے محفوظ رہیں یہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے یہی کام وقت اور یہی کریش پروگرام ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے سینکی سو مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ